شکس صاحب اس ٹائم پر کیونکہ آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں آپ نہیں گئے کیا پارلیمنٹ میں کتنے لوگ پی ٹی آئی سے پارلیمنٹ جا رہے ہیں اور ہاں ہیں نہ ہیں مشابرت چاہیے ابھی کیا صورتحال ہے پی ٹی آئی کس جگہ پر کھڑی ہے اس ٹائم پر دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف نے کیونکہ ووٹ نہیں کرنا اور جو ترمیم لا رہے ہیں انہوں نے یہ پی ٹو تھرڈ ویزارٹی پروف کرنی ہے جو معاملات ہوتے رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ میں برات کے ساتھ اس طریقے سے انہیں اگواز جو کو ان کی بیٹے بھوئے بیٹیاں مہنے بچے کاروبار جس طریقے سے بند کرتے رہے اور اگواز کرتے رہے ان کی فیملی کے لوگوں کو اس کو متنظر لگتے ہوئے خان صاحب نے آج سے ریڈ ماپ پہلے سب امنیز اور سینٹرز کو محفوظ کرنے کے لیے کہا تھا جو اپنے محفوظ جگہ کے اوپر جو ہے وہ پہنچا دیئے تھے اور اس وجہ سے صرف بہنچ سے ساتھ آدمیوں کو ڈیزگنیٹ کیا ہے پارٹی نے جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائنگی کریں گے ہم ہاؤس خانی تو نہیں چھوڑ سکتے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور زبردستی یا خرید و فروغ سے یا درا کے بلیک میل کر کے یا اپڈکشن سے لائے ہوئے امنیز ہوں گے یا سینٹرز ہوں گے جب لوگ اپنی پارٹی والوں کو دیکھتے ہیں اوپر کوئی زبردستی گیا ہوا ہے تو آنکھوں کی شرم خیاء جو زبردستی جاتے ہیں بچارے کوئی کی خوب وکار کچھ تو ہوگی تو ہاؤس ہاں خالی نہیں چھوڑ سکتے اس لئے پانچ سے ساتھ آدمی جو ہے جس میں بریس لگور ہے جس میں عمر ایوب صاحب ہے جس میں عامد ہوگر صاحب ہے اور ایک دو اور لوگ ہیں جو کہ اجلاس اٹینڈ کریں گے اچھا شیخ صاحب کون لوگ ہیں جن سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ تو ہڑی دیر میں پہنچ جائیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف یعنی اپوزیشن والی سائٹ پر نہیں بیٹھے ہوں گے وہ حکومتی مسودے کا ساتھ دیں گے کس سے آپ یہ خچہ لگائے بیٹھے ہیں اور دوسرا جو باقی سارے میموران کو جی پہلے بات کر دیجئے سینٹر میں تو دو نام ہیں نہیں کہ ایک ڈاکٹر زرکا اور دوسرا فیصل سنیم صاحب ہیں یہ بھی ایک سینٹر ہے مردان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ دو حکومت کی کسٹڈی میں ہے اور آج ہم صبح سے کہہ رہے ہیں ہم نے بولانا کو بھی یہ کنوے کیا کہ یہ کام ایسے نہیں چال سکتا کہ ایک طرف تو دو بندے ہمارے آپ نے بٹھائے ہوئے ہوں اور چاہے وہ بلیک میل کر کے بٹھائے ہیں چاہے آپ نے پیسوں سے اٹھائے ہیں مگر وہ آپ کے پاس ہوں اور دوسری طرف آپ کو یہ اپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم طریقے صاحب کو آن بوڑ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے میگل صاحب کے دو سینٹر ابڈکٹ کیے ابڈکشن سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایک خاتون کا بیٹا لے گئے پھر اس کا خامد لے گئے پھر دوسرے سینٹر صاحب کو لے گئے تو میگل صاحب کو اتنا آتی ہے تو سینٹر کو واپس نہ ملتی ہے خاجہ آسف صاحب کہتے ہیں نہیں ہم لوگوں نے کسی کو آبڈکٹ نہیں کیا فون پہ بھی آویلیبل ہیں گھر پہ بھی آویلیبل ہیں یا پہ اپنے جو کانٹیکٹ کی ذرائیں اس سے وہ آویلیبل ہیں ہم نے تو کسی کو آبڈکٹ ہی نہیں کیا کدھر ہیں ابڈکشن والے یہ اس بات پہ آپ کیا سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے کہیں کہ پاکستان کا کیپٹل جو ہے وہ نیبر دو ہے اور اسلام آباد نہیں ہے خاجہ آسف صاحب جو ہے نا وہ لوگ وہ بے وکو سمجھ دے ہیں پرانے پاکستان کی پرانی گھتی روایات یہ لے کے چل رہے ہیں ان کی پارٹیوں کوئی شرم حیاء نہیں ہیں جب یہ بیان دیتے ہیں ہمارے پاس تو نمبر پورے ہے ہم تو صرف جو ہے ایک برادر جو ہے کنسنسس کرنے کے لیے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں یار کوئی شرم دھرو نمبر پر surviv Rose ایک نمبر پر ہم Holly آپ پہلے پورے کینے نمبر آپ کو اپنے بنشک لئے ان کے البلاد اب اس کےتنا چلوئے اور منٹ کا کننی بنا اس کے ساتھ سنم ضرور کری درو لیگو اس کی صرف قانع کرنا اس کی طرح with تو آپ جو باقی لوگوں کو نہیں لے کر جا رہے ہیں شیخ صاحب یہ تو گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے بلاول بھٹو زفداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو باقی لوگوں کو پارلیمنٹ میں نہ لے کر جانے کی وجہ کیا یہ ہے شیخ صاحب بلاول بھٹو زفداری صاحب انہوں نے کل کہہ دیا بروٹ مجورٹی میں متنازہ راستے پہ جاؤں گا یہ دو مہینے سے ہمارے لوگوں کے ساتھ تشدد مارکی ٹاقواہ ہو رہا ہے یہ مترازہ نہیں ہے اس سے بھی آگے کوئی مترازہ چیز یہ کرنا چاہتے ہیں سارے گندے اور مترازہ کام تو آپ نے کر دی ہیں پچھلے ایک ڈیٹ مہینے کے اندر اس غیر آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے ابھی بھی آپ لوگوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں میرا یہ سوال ہے شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کیا باقی لوگوں کو نہ لے کر جانے کی پاکستان تحریک انصاء کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو خدشہ ہے کہ وہ حکومتی سائیڈ پر ووٹ دیں گے لیکن جو لوگ آپ سے رابطے میں ہیں اگر وہ پارلمنٹ میں چلے گئے ان کا بھی یہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی ادھر ووٹ نہ دے دے کیا یہ وجہ ہے باقی لوگوں کو پارلمنٹ میں نہیں لے کر جانے کی جو کھڑے ہیں وہ اپنے ایمان کی طاقت کے اس بلگوتے پر عویدہ کھڑے ہیں اور خان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اگر کوئی چلا گیا ہے تو وہ اپنی کمزوری اور اپنی اس کی وجہ سے گیا ہے یا مثلا کسی اس میں گیا ہوگا جو کھڑے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے آپ دیکھیں نا آج قومی اسمبلی کے باہر اس وحر میں پجاب پولیس کی گھڑی ہیں کیوں آئی پڑ مجھا ہوتائیں گی آپ آپ نے فرمایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو آپ اس لیے ملوانا چاہتے تھے پی ٹی آئی وانٹڈ کہ وہ خان صاحب سے ملے تھا کہ جو بات ہو وہ منوان سامنے آئے کیا باقی لیڈر آنگ پر یہ بروسہ نہیں ہے شیخ صاحب کے وہ ایز اس ساری خبر باہر دیں گے جن کو ملنے کی اجازت دی جارہی تھی بروسے کی بات نہیں ہے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس ایز اون وے وہ ورڈز کو منس نہیں کرتے ہیں وہ باہر آکے وہی بات کرتے اور ساتھ پیلستر گوھر بھی پوجود تھے ساتھ لوگ بھی پوجود تھے کونسیٹیوشنل امینڈرنٹ کے حوالے سے جو ڈریکشنز ہونی تھی وہ ایک لائر ہی زیادہ بہت سے سمجھ سکتا ہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقیوں پہ بھی بھروسہ ہے جن سے ملاقات کرائی جارہی تھی کل صبح آج صبح لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کیونکہ ورڈز کو منس نہیں کرتے اس لیے ان کا ملنا ضروری تھا تو کیا باقی لوگ لفاظی چینج کرتے ہیں شیخ صاحب نہیں نہیں میں کچھ نہیں کلوانا چاہ رہی میں صرف سوال پوچھا حکومت کو ایک تکلیف جو تھی وہ صرف سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا سنگی کا پھر آپ دیکھ لیں ہم نے اس بات کو پشت کیا کہ یہ لازمی جائیں گے کیونکہ خان صاحب کو جتنے زیادہ سنت بھی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں سے مشہورہ اتنا بہتر ہے اور ایک آدمی کو انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری دی اپنے پارٹی میں سیکٹری جانرل بنایا ہے